یا اس پرکار یہ ہے گوپنیے سے بھی اتی گوپنیے گیان میں نے تجھے کہہ دیا گیتہ کا گیان بول دیا اس رہ سے یکت گیان کو پورن تے بلی بہتی ویچار کر جیسا چاہتا ہے ویسے ہی کر پناتماو شریمت بھاکت گیتہ جی کا پورا گیان جو کہنا سننا تھا سارا کہہ دیا اس کال بھگوان نے برم نے اب یہ کہتا کہ یہ اتی گوہائت یعنی بہتی گوپنیے سے بھی اتی گوپنیے گیان میں نے تری اتی بتا دیا فائنل ہو گیا اب تیری مرضی میری سرن میں رہنا ہے تو اٹھا لٹھا اتھیار اٹھا اور ہو لٹھا ملٹھا یہ سانتی نام کی چیز نہیں ید کرنا ہی پڑے گا اور جیسے کرم کرے گا فل بھوگنا ہی پڑے گا اس لئے کہا کہ اٹھار میں جائے گا بیشت میں سلوک میں کہ اگر تنہ پرم سانتی چاہیے یہ جنجٹ وہاں نہ ہو تیرے جینے تو اس پرمیشور کی سرن مجھا پھر سناتن پرم دامت لا جائے گا پھر جنمر تو کبھی نہیں ہوگی اب یہ کہتا ہے میں نے تیری اٹھار میں دائے کے تری شیٹ میں سلوک میں کہہ دیا کہ جو گپت سے گپت بھید تھا سارا بتا دیا اب تیری اچھا جیسا کرے ویسا کر لے ایک بار پھیر پڑے اور پھر تون شیٹ میں میں کیا کہا ہے ایک اور گپت بتاتا ہوں کہ وہی جس کے بھی سرن مجھانے وہ تجھے کہتا ہوں وہ میرا بھی پوجے دیو ہے میں بھی اسی کی پوجا کرتا ہوں میرا اشت ہے وہ اب پرماتما کہتے ہیں اس کو گورخنات جی کو گورخنات تیرا جوڈ سروپی یہ جوڈ سروپی جس کو تم برم کہتے ہو یہ جوڈ سروپی تیرا نرندن یہ بھی درتا جہان ہمارا یہ ہمارا ہی میرے سی بکتی کرتا اس کو ٹکڑا دیتا ہوں جب ہی کش برمان جلا رہا ہے اب یہاں بھی یہ سپس کر رہا ہے کہ میرا بھی عشت دے ہوئی ہے اجیانتا سے انہوں نے انواد گلد کرتا ہوں اور سب ہی نے ایسا کر رکھے ہیں دیکھئے گا اٹھار میں دائے گا اب تریسٹھ تونسٹھ پینسٹھ سیسٹھ نرنے دیں گے آج کے ستسنگ کا یہ نسکرش نکل رہا ہے اٹھار میں دائے کا اور یہ ہے تریسٹھ ماسلو کا اپنا پڑھا ایتی تے گیانم اکھیاتم گوہیت گوہیترم میا اس کا انواد ہے اس پرکار یہ ہے گوپنیے سے بھی اتی گوپنیے گیان میں نے تجھ سے کہہ دیا گیتا وادا یہ تو گیا گوپنیے سے اتی گوپنیے یعنی گوپت سے گوپت اس رہ سے یکت گیان کو پورونا چاہ بھلی بانتی بیچار کر جیسے چاہتا ہے ویسے ہی کر میری سرن میں رہنا ہے یا اس کی سرن میں جانا ہے اب چونسٹھ میں کہتا ہے اٹھار میں جائے گے چونسٹھ میں سلوک میں شروع گوہیترم بھوہی سرنوں میں پرممم بوچہ اسٹھے اسی میں دردھم ایتی اسٹھے معنی اسٹھ دے بالک نہ پوچھ لے چاہے اسی معنی ہے میں معنی میرا دردھ مانے پککم پککا نو نوٹھنگ ایلس نو ڈاؤٹ ایتی مانے یہی کون جو اٹھار میں جائے گے بیسٹھ میں سلوک میں جس کو بارے میں تجھے کہا ہے کہ ارزن تو سروع بھاو سے اس پرمیشور کی سرن میں جا اس پرمیشور کی کرپا سے ہی تو پرمشانتی کو سناتن پرمدھاپ کو پرابت ہوگا اس کے بھی سمکرا کہ یہ ہے میرا بھی اس دےو ہے اب اٹھار میں جائے گا چونسٹھ میں سلوک آپ کو پھر دکھا رہے ہیں اب یہاں دوبارہ گوپت سے گوپت کرنے کی کیا ضرور تھی سروع گوپت سب سے گوپت یا تو گوپت سے گوپت یہاں بتایا دیا گوپنیوں سے بھی گوپنی گیاں میں نے کہا دیا اب کہتا ہے ایک اور گوپت سے گوپت پھر سنے بھویا مانے پھر سنے یہ دیکھیں انواد ہیں سمپورن گوپنیوں سے بھی آتی گوپنی میرے رجسے دیا ہے اس سے یہ ہے تیرے ہتم پرم ہتکارک وطن میں تجھ سے کہوں گا کہوں گا کہ کے دیار اور کے کہوں گا کہتے ہیں یہ جو اس کا دیکھو سب سے گوپت یا ہو گیا اب کہتے ہیں اس گوپت سے گوپت اور گیان ہے اس کو تو پھر سنے رہتے ہیں اسٹے اسی میں بردم ایتی جو اٹھار میاد آئے کہ بیسیٹ میں سلوک میں کہا ہے کہ اس کی سرمزہ اس کی کرپاس تو پرمسانتی کو پرابت ہوگا اور وہ میرا بھی پوچے دیو ہے میں بھی اسی کی بھکتی کرتا ہوں اور یہ تیرے ہتمیں کہہ رہا ہوں یہ تیرے ہتمیں بولوں گا یہ بتا دیا میں نے ناز تک کسی کو گیان دیا اتنا گوپت ہے یہ یہاں تو اس لئے یہاں انہوں نے انواد کر دیا غلط کہ تو میرا پیر یہ پیر یہ کھڑے کے ذکر تھا اسٹے اسی میں دھڑھمی تھی یہ تھی میں نے وہی تو اٹھار میں دائے گا بیسٹھ میں سلوک میں جس کے لیے سے میں کہہ رہا ہوں جو میرا بھی پوچے دیو ہے اب پھر ان پیسٹھ میں سلوک میں کیا کہا ہے اگیب دیکھ لیں پیسٹھ میں سلوک میں مجھ ممنوالا ہو اگر میری بھکتی کرنی ہے تو مجھ ممنوالا ہو میرا بھکت بن میرا پوزن کرنے والا ہو مجھ کو پرانام کر ایسا کرنے سے مجھے ہی پرابت ہوگا تجھ سے یہ مجھ ست پرتیگیا کرتا ہوں کیونکہ تو میرا اتیند پریئے ہے پریئے تاڑا آگئے یہ صحیح ہے پریئے ہے اب اٹھار میں دائے کے چھے سٹھ میں سلوک کے لیے یہ دو گھنٹے کی بھومی کا بنائی ہے اب یہ کرے گا کلیر آج کے ستھ سنگ کو کیا کہتا ہے کال بیتا گیاندہ تا سروے دھرمان پریتج مام ایکم سرنم ورج اہم توا اہم توا سروے پاپے بھیا مکشامی ما شچ انہوں نے انواد گلت کر دیا یہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ یہ تھی تو نے اس پرمیشور کی سرنمہ جانا ہے تھار میں دائے کے بیسٹ میں سلوک میں میں نے کہا اس کی سرنمہ جانا ہے تو کیا کرنا ہے سروے دھرمان پریتج مام مام مانے میرے ستھر کی جتنے بھی اوم نام کی جو پوجائے ہیں اجہتمک جو انوشتھان ہیں یگ آدھی کی ہیں سروے دھرمان سبھی دھارمک پوجائوں کو میرے ستھر کی دھارمک کریائیں ہیں پوجائیں بگتی ہیں وہ مجھے دے دے پریتج مام مجھ کو چھوڑ دے ایکم سرنم ورج ایکم مانے اس سروے سکتیمان جس کے برابر دوسرا نہ ہو اے دبیتیے سچی دانند گھن برم پرمیشور کی سرنم ورج مانے جا انہوں نے انواد گلت کر دیا ورج کا عرض آجا کے رکھ ہے میری سرنم آجا اردن دوسرے دھائے کے ساتھ میں سلوک میں کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی سرنمہ ہوں اب کہ ٹٹو آجا اس کی سرنمہ پہلے ہی ہو تو دیکھو اب دوسرے دھائے کا ساتھ میں سلوک دیکھو سریمت بھوکت گیتہ اجاہے نمبر دو کا اور سلوک نمبر ساتھ یہاں پر دیکھو یہ ساتھ میں سلوک ہے کائرتہ روپ دوست سے اپہت ہوئے سبحاؤ والا تچھا دھرن کے ویسے میں مہچت ہوا میں آپ سے پوچھتا ہوں اردن کرے دوسرے نسچت کلان کارک ہو وہ ہے میرے لئے کہیے کیونکہ میں آپ کا سیس ہوں اس لئے آپ کے سرن ہوئے مجھ کو شکشہ دیجئے اب سرنمہ یوں پہلے ہی تھا اس کی سرنمہ تو اب نوکہ بھگوان اپنی سرنمہ آنے کو کہہ رہا ہے یہ تو پہلے کہہ میں آپ کی سرنمہ آگے کیے گئے تھا یہ دیکھیں اٹھار میں جائے کا اب چھے سٹمہ سلوک ہم پھر دیکھیں شریمت بھگت گیتہ دہائے نمبر اٹھارہ کا سلوک نمبر چھے سٹھ سروے دھرمان پریتج مام میرے سطر کی سبھی دھارمی پوزاؤں کو مجھ میں تیاغ کہہ ایکم سرنم ورج جس کے برابر دوسرا نہ ہو سچی دانند گھنم ایدویتی سروے سکتی مان پرماتمہ کی سرنمہ ورج مانے ذات اہم توا سروے پاپے بھے موکشامی میں تجھے سب ان پاپوں سے مخت کر دوں گا تُو چنتا نہ کرے ما سوچ اب یہ دیکھنا انہوں نے کیا کیا ہے سروے دھرمان پریتج سمپورن دھرموں ارثہ سمپورن کرتے ہو کرموں کو مجھ میں تیاغ کر تُو کیول ایک اب دیکھو مجھ سروے سکتی مان سروے دھار پرمیشور کی سرن میں ورد مانے آجا اہ تیرے اگیانی ورند تھے یہ سب ہی انواد کر رہے ہیں گلت کر رہے ہیں سب آج تک جنہوں نے انواد کیا سب ایسا ہی اڑنگا کر ہے اب گیتہ گیان داتا کہتا میں تجھے سمپورن پاپوں سے مخت کر دوں گا تو سوک مت کر آج کے ست سن کا نس کر سن اب جو تین منطر کا زاپ ہم کرتے ہیں اب یہاں تک تو آپ کو بتا دیا برمہ وشنو محیس کی جو ساتھ نا ہم کرتے رہے ان کا کرزہ اتر گیا انہوں نے اینو سی دے دی ہم ترکوٹی پائے گئے ترکوٹی پر وہاں تین رستے ہو جاتے ہیں اور مرتو کے اوپران سبھی پرانی ترکوٹی پر ہی جاتے ہیں وہ جس بھی عشت کی جیسے برمہ بھی اس کی پوزہ کرنے والے پہلے دھرمراج کے دروار میں جانا ہوتا ہے یہاں کا نیاجی سے وہ پھر ان کا نرنے کرتا ہے کس کے پنے ہیں کس کے پاپ ہیں کہاں کی اس کا پاسپورٹ ہے کون سے دیو کی پوزہ کی ہوئے دھرم راج کے دروار میں زانے سے پہلے پرماتو اس دانس کے روح میں آپ کے سمکس آ جائے گا اور آپ کو گروہ جی دیکھیں گے جیسا بھاو آپ کا ایسا پاسپورٹ بنواتے ہیں تو دھرم راج کے دربار میں جائیں گے اور وہاں آپ کا عوم نام کے جاپ کی جو کمائی ہوگی شادنہ ہے وہ اس دھرم راج کو یعنی کال کو برحم کو دے دیں گے یا اس کی پوزہ ہے اس کو چھوڑ دیں گے پھر یہ ہمیں سبھی پاپوں سے مکت اور پاپ ناس پرماتما کر دے گا پرماتما کی بھکتی میں ہمارے پاپوں کا ناس کرنے کی پاور ہے اس منتر میں تین منتر کا زاپ ہم کرتے ہیں اب یہاں تک تو آپ کو بتا دیا برمہ وشنو محیس کی دو ساتھ نہ ہم کرتے رہے ان کا کرزہ اُتر گیا انہوں نے اینو سی دے دی ہم ترکوٹی پائے گے ترکوٹی پر وہاں تین رستے ہو جاتے اور مرتو کے اوپران سبھی پرانی ترکوٹی پر ہی جاتے ہیں وہ جس بھی ایشت کی برمہ بشنو میں اس کی پوزہ کرنے والے پہلے دھرم راج کے دروار میں جانا ہوتا ہے یہاں کا وہ پھر ان کا نرنے کرتا ہے کس کے پنے ہیں کس کے پاپ ہیں کہاں کی اس کا پاسپورٹ ہے کون سے دیو کی پوزہ کی درم راج کے دروار میں جانے سے پہلے پرماتو اس دانس کے روح میں آپ کے سمک سا جائے گا اور آپ کو گروہ جی دیکھیں گے جیسا بھاو آپ کا ایسا ایسا ہی آپ پیچھے پیچھے ہو گروہ جی کہاں جا رہے ہیں یعنی زیادہ عدیق بھی ہو سکتے ہیں ایک آدھ بھی ہو سکتا سارے ساتھ آپ گروہ جی کے ساتھ ہو لوگے پرنام کرو گے اور پھر کہاں چاہر ناگ بھی چلو آپ کا پاسپورٹ بنواتے ہیں تو برحم کو دے دیں گے یا اس کی پوزہ ہے اس کو چھوڑ دیں گے پھر یہ ہمیں سبھی پاپوں سے مخت کر دے گا جو گدے کتے بنا کا ہمیں تنگ کرتا تھا یہ نہیں کرے گا کیونکہ اس کی سارا اکاؤنٹ کلیر ہو جائے اور پاپ ناس پرماتما کر دے گا پرماتما کی بھگتی میں ہمارے پاپوں کا ناس کرنے کی پاور ہے اس منطر میں یہاں پاپ سے ہم گدھے کتے سور بن کر کشت اٹھا رہے ہیں لنگڑے لولے بنتے اندے بن جاتے ہیں کینسر ہوتی ہے تو یہ پاپ کا دنڈ کال ہمیں دے رہا تھا اب یہ اس لئے کہتا میں سب پاپوں سے مکت کر دوں گا میں تجھے کوئی کشت نہیں دوں گا تو میرے ستر کی سب ہو جائیں مجھے تیاگ دے اور پھر ایکم سرنم پھر اس پر مات سرنم جا سکتا ہے تو ہم اوم نام کے جات کا جتنی بھی بھگتی آپ کے جیون کال کی ہے اس دے دیں پھر رہ گی وہ تت ستنام دو منتر ایک ایک گپت ہے جنہوں نے پرات ہو چکا وہ سمجھتے ہیں تو اس تت منتر کا جو کمائی تو ہم نے آپ کو دیا ہے اس کی بھگتی کی سکتی اس کی دھن ہم کہاں دیں گے اس پرورم یعنی اکثر پرورش جس کا ٹیکس دینا ہے اس کی کمائی ہم اس کو دیں گے وہ ہمیں allowed کر دے گا اپنے لوکوں سے جانے گا اور تیسرا تو ست منتر ہے یہ سار نام ہے یہ سار نام آپ کو ست لوک میں پرویش پرافت کروا گا وہ ستھائی ستھان دلوائے گا بولو ست گردی کی جائے پرمپتہ پرماتمہ پورن برم ساری سریشتی گرتنہار کبیر دیو جی ہیں کبیر صاحب ہیں یہ پرماتمہ یہ پرمیشور وہی ہیں جو بنارس میں بھارت ورس کی پاون دھرتی پر کاسی سہر میں سن تیرہ سو اٹھانوے میں جیشت سجی پورن ماسی کو ایک لہر تارہ نام تالاب میں وکس کمل کے پھول پر پرمیشور ایک نوجات سیسو کا روپ دھان کر کے پر گٹ ہوئے تھے اپنے ست لوگ سے اس مکتی دھام سے چل کر آئے تھے امر لوگ سے آئے تھے جہاں پرماتما رہتے ہیں وہ پرمیشور پرتے کی یوگ میں